دیکھیں سوشل میڈیا پر پبندی اس کے دو پہلوں ہیں پہلا یہ کہ یہ پبندی کیوں لگی ہے میں بلکل اس کے حق میں نہیں کہ پبندی لگنی چاہیے لیکن پبندی کی بجائے فلٹریشن کا سسٹم لگنا چاہیے آپ بے ہیائی کو روکیں آپ عزتوں کو اچھالنے کو روکیں آپ تو ہینے رسالت کو روکیں یہ بلکل روکنا چاہیے اس میں تو کوئی دوسری آرہا نہیں اس کی وجہ سے تو پورا ملک اور پورا میڈیا ہر چیز بھی بند ہوتی ہے تو کر دینی چاہیے کیونکہ اس کے بعد جب یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں بقیدہ پلاننگ ہے پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس کو فنانس ہوتا ہے مختلف ممالک سے مختلف انجیو سے اس کے بعد سارا لاس میرے ملک کا ہوتا ہے احتجاج ہوتا ہے میرے ملک کا ہوتا ہے لوگ کامنے پر نہیں جاتے تو میرے ملک کے نہیں جاتے تو اس لیے یہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی حل نہیں ہے آپ پوزیٹیو ایکٹیوٹی کو الاؤ کریں گے آپ جو آپ کی ازادی اظہار ہے اس کو قانون دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو الاؤ کریں گے آپ ایک تحقیقی کام کو جو ہے وہ الاؤ کریں گے یہ ٹک ٹاک پہ اگر تحقیقی کام ہو رہا ہے اس کو بالکل الاؤ ہونا چاہیے لیکن اگر بے غیرتی ہو رہی ہے تو اس کو بالکل بند ہونا چاہیے اسی طرح اگر توہین رسالت کا مٹیریل ڈالا جا رہا ہے تو اس کو لازمی فیلٹر اور ڈالنے والوں کے خلاف لازمی پروسیڈ ہونا چاہیے تو میرا یہ ریکویسٹ ہے میرا یہ سوچ ہے کہ آپ فیلٹریشن کا کام کریں اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا ہوا کیا لیجسلیشن لیجسلیشن والوں کو یہ نہیں پتا کہ لیجسلیشن ہونی کیسے ہے اس ساری ایشیوز کو ڈیبیٹ کیا جائے پارلیمنٹ کے اندر اور کم از کم دس پندرہ دن تک ڈیبیٹ کیا جائے ہر پارلیمنٹیرین کو کہا جائے کہ اس پہ بولیں تو انشاءاللہ کوئی اچھا قانون بنے گا اور اگر آپ نے جیسے چل رہا ہے پروگرام کہ آپ نے یس اور نو لینا ہے تو پھر وہ پروگرام بھی ایسی بنیں گے اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے فائدے کم ہوں گے